ایک عمل یہ ہے کہ آج ہم نوکری سے پریشان ہیں ہماری دنیاوی حاجتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں اور ہم ہر کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں ہمیں کوئی اچھی سی نوکری مل جائے یا اچھا سا ہم سیٹ اپ کر سکیں اس اعتبار سے ہم کیا کرتے ہیں پریشان رہتے ہیں تو آپ کو دنیاوی اور دینی دونوں حاجت کے لیے دونوں ضرورت کے لیے میں ایک چھوٹا سا عمل آپ کے سامنے پر لارہا ہوں آپ انشاءاللہ تعالی یہ عمل اگر کریں گے آپ کی دینی حاجت بھی پوری ہو گی اور دنیاوی حاجت بھی ضرور سے ضرور پوری ہو گی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ تمام کے تمام جو اس قسم کے پریشانیوں میں مختلع ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نمازوں کی پابندی کریں سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کریں اور نمازوں کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کیا کریں ذکر و اسکار کرتے رہے اللہ کو یاد کرتے رہے حرام چیزوں سے بچتا رہے اس کے بعد جب یہ چیزیں یعنی فرائض کو جب وہ ادا کر لے گا بندی وغیرہ کرتا جائے گا حرام چیزوں سے بچتا جائے گا تو اس کے بعد ایک چیز یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ سات دن تک روزانہ ایک ہزار مرتبہ ایک ہزار مرتبہ تو ایسے سات دن تک ٹوٹل کتنا ہو جائے گا سات ہزار بار ہو جائے گا کون سے آیت کو پڑھے وہ آیت یہ ہے کہ یا کبیرو انت اللہ اللذی لا تحت دل اقول لوصف عظمتی ایک بار اور سہن سن لیجئے یا کبیرو انت اللہ اللذی لا تحت دل اقول لوصف عظمتی آپ اس آیت کو یعنی یہ جو میں نے بتایا ہے ذکر اس ذکر کو ایک ہزار مرتبہ ڈیلی پڑھے اور سات دن تک ریگولر پڑھے تو ٹوٹل سات ہزار مرتبہ ہو جائے گا پھر اس کے بعد سات ہزار مرتبہ پڑھ کر اس پڑھائی کا سباب جو ہے حضرت غوث عظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک کو نظر کرے اور اپنی حاجات کو غوث عظم کے وسیلے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہوگا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جو دنیاوی اور دینی دونوں حاجتیں ہیں وہ آپ کی پوری بجائے یہ ذہن مرکھیں اگر کوئی اپنی حاجتوں کو لے کر پریشان ہے تو اس اعتبار سے وہ کیا کرے اس طریقے کے نظریات کو لے کر چلے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ضرور سے ضرور اس کی حاجتیں پوری ہوگی یہ ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک عمل اور بھی ہے کہ اگر کوئی شخص تین ہزار مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کرے اور پانی پہ دم کرنے کے بعد اگر کسی کا لڑکا جو ہے کیا ہے بلکل برائیوں میں مبتلا ہو چکا ہے وہ برائیوں کو برائی کی طرف جا رہا ہے تو اب اس کو سات دن تک اس پانی کو ریگولر پلائے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ برائی سے بھی کیا ہے دور ہو جائے گا تو یہ عمل آپ کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کے کرنے سے ضرور آپ کو فائدہ ہوگا لیکن اس عمل میں ضروری یہ ہے کہ آپ کے تمام جو عمل آپ کر رہے ہیں یہ اس میں ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا ہے پہلے نمازوں کی بابندی کریں گے اور دو چیز اس میں نہیں کھائیں گیا ایک تو ادرک ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے لحسن جو دونوں بو کی چیز ہے آپ یہ دونوں چیزوں سے بھی پریز کریں گے اور اس کے بعد جب آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور آپ کو کامیہ بیدی السلام